موسیقی اسلام علیکم ناظرین خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں ڈاکٹر عبد المغنی صدقی آگے بڑھنے سے پہلے سرخیوں پر ڈالتے ہیں ایک نظر وزرعالہ کا پچیس ستمبر کو تہلی دورہ متوقع قومی ایجنڈے اور جماعت کے اعلان پر رجسوس پر قرار آندھرہ ہوتے لنگانا کے ارتیس مقامات پر انائیہ کے دھاوے پاپلر فرنٹ کے عراقین حراست میں دہشتگرد سرگرمیوں کا لگا الزام بی جے پی خوشحال تیلنگانا میں نفاق پیدا کر رہی ہے مرکز وفاق جذبے کے خلاف کام کر رہی ہے تیلنگانا اسے بردائش نہیں کرے گی وزیر پرشانت ریڈی کی پریس کانفرنس وائس آر راج شکر ریڈی کو سازش کے تحت پتل کیا گیا کیسی آر میں ہمت ہے تو مجھے گرفتار کریں وائس شرمیلا کا چالنج اور سویمنگ پل میں پیراکی کے دوران پانی میں ڈوبنے سے چوبیس سالہ نوجوان کی موت انتظام یا پدلا پروہی کا الزام پولیس مسروف تحقیقات کمرشیل شاپس فر سیل اٹوڑیچو کی شیخ پیڑ مینڈ روڈ شیخ پیڑ کی نئے بریج سے پہلے ماوین زمزم لیبرٹی ایک بہترین اور شاندار ملٹی سٹوریز شاپنگ سینٹر پارکنگ کی سہولیت اور دو دو لفٹوں کے ساتھ جدید ترین سیکیورٹی سسٹم نماز کے لیے مقصود جگہ آج ہی اپنی شاپ یا آفیس بک کرائیں جس میں ملٹی برینڈ شو رومز آفیسز، بانکس، ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے بہترین بزنس پلیٹ فارم پیرس عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں پیناوہ ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں کرتا پیجاما، پٹھانی سوٹس، صدری، شیروانی، عربی توب بچے، بڑے اور زیرو سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر شادی بیعہوں کے عید تہوار دولہوں کے بارادی لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو آلہ ترین کلوتھنگ فرام کرا دے آ رہے ہیں ہر طرح کی سلائی کے لیے باعتماد نام، نورانی لباس ٹوڈی جوکیب، آصف نگر پوڈیو مال اینڈ ملک پیٹ مزیراعلا کے چند شکر راؤ دسیرہ تہوار کے موقع پر اپنی قومی جماعت کا اعلان کرنے والے ہیں اس سلسلے میں تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں لیکن ریاست میں بی جی پی کی جانب سے جو مشکلات کھڑی کی جا رہی ہیں اسے دور کرنے کے علاوہ کیسیار قومی جماعت کے اعلان کو لے کر کافی سنجیدہ ہیں اس سلسلے میں قانونی پیچی دیوں کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق پتا چلا ہے کہ وزیراعلا 25 ستمبر کو سابق نائب وزیراعظم وہریانہ کے سابق وزیراعلا دیوی لال کی یوم پیدائش کے موقع پر منقدہ تقریب میں شرکت کرنے کے لیے دہلی روانہ ہوں گے پتا چلا ہے کہ کانگریس کو چھوڑ کر دیگر تمام دوسری جماعتوں کے قائدین اس میں شرکت کریں گے دہلی اور ہریانہ کے درمیان فتح آباد علاقے میں ایک ریالی بھی نکالی جائے گی جس میں کیسیار شرکت کریں گے دیوی لال کسان قائد کے طور پر مشہور ہیں کیسیار اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کسانوں کے لیے تیار کیے گئے اپنے نئے ایجنڈے کو منظر عام پر لانے کے لیے غور کر رہے ہیں مخالف کسان بی جی پی حکومت کو پھر ایک بار نشانہ بنانے کا موقع کیسیار کو مل جائے گا ابھی تک اس سلسلے میں کوئی سرکاری اطلاع نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ اس تقریب میں شرکت کریں گے یا نہیں لیکن دسرے کے موقع پر وزیر اعلیٰ قومی جماعت کا اعلان کریں گے یا نہیں اس پر تجسس ابھی برقرار ہے مرکزی ایجنسی این آئی این اے نظام آباد میں پاپلر فرنٹ آف انڈیا کیڈر کے خلاف تیلنگانہ پولیس کی جانب سے جولائی میں درش کیسز کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے تیلنگانہ اور آنٹھ پردیش کے کئی مقامات پر چھاپے مارے ہیں جولائی میں تیلنگانہ پولیس نے نظام آباد سے چار افراد عبدالقادر، شیخ سعداللہ، محمد امام اور محمد عبدالمحسن کو گرفتار کیا تھا این آئی اے نے اگس کے مہینے میں اس کیس کو ریجسٹر کرتے ہوئے کاربائی شروع کی اتوار کو این آئی اے نے ارتیس مقامات پر چھاپے مارے نظام آباد میں ارتیس مقامات ہیدرباد میں چار جکتیال میں سات نرمل میں دو عادل آباد اور کریم نگر میں ایک ایک مقام پر چھاپے مار کاربائی کی گئی اس کے علاوہ کرنون و نلور میں بھی چھاپے مارے گئے ہیں نظام آباد میں عبدالقادر اور دیگر چھبیس افراد کے خلاف کس درش کیے گئے ہیں ان پر دہشتگرد سرگرمیوں کے لئے کیمپس منقد کرنے اور مذہب کی بنیاد پر مختلف طبقات میں دشمنی کو ہوا دینے کا الزام ہے این آئی اے نے ان چھاپوں کی دوران مقابل اعتراض مواد بشمول ڈیجیٹل آلات دستویزات دو خنجر آٹھ لاکھ روپے سے زیاد نقدی کو ضبط کرنے کا دعویٰ بھی کیا ہے چار افراد کو پوچھتاچ کے لئے حراست میں لیا گیا کیس کی مزید تحقیقات جاری بتائی گئیں وزیر امارت و شورہ پرشاند رڈی نے کہا ہے کہ ہرے بھرے تلنگانہ میں نفاق بدا کرنے کے لئے امشاہ نے دورہ کیا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ نے جب سرکاری طور پر تقریب منانے کا اعلان کیا اس کے بعد دار الحکومت میں نیم فوجی دستوں کی پریٹ کس بات کی طرف اشارہ ہے اس طرح ملک میں کسی بھی ریاست میں یہ بات نہیں ہوئی جو تلنگانہ میں دیکھا گیا ایسا لگتا ہے کہ مرکزی وزرا تلنگانہ پر حلہ بولنے آ رہے ہیں کسی آر کے سوالات کا جواب دینے کی طاقت نہیں ہے اس لئے اس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں جو ملک کی جمہوریت کے لئے ٹھیک نہیں اور وفاق جذبے کے خلاف ہے اقتدار کسی کے لئے مستقل نہیں ہوتا بی جبی کے دن قریب ہیں عوام بی جبی کو مسترد کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ مرکز کی جانب سے جو تقریب منقض کی گئی اتنے افراد سے زیادہ سرکاری تقریب میں بٹانے فروخت کرنے والوں کی ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ ہمشہ اس طرح کی غلطی دوبارہ نہ کریں ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے تِلَنگا نا پاورشن جوپی آل سوستد مآکو پوراٹ آل تِلَنگا نا کتا کاظ مانچی مانچولنے مٹی گارپیچ چین تِلَنگا نا گڑڑ عمیچہ نو گزنی مآم مد ویشنلو تِلَنگا نا امیدک دنیا یترا کچھتے چوزتو اور گوٹ آنکک اکڑے ور لے رو نیننو مٹی گارپیچ چین مللی پمپیشتام گوزرات کونجے پیچاریشتہ اوندنے پد்ததி مارچکو آلے یورو شاشفتاں گாது جیویதகாலன் நூமாட ڈெல்லி கதமிதே முண்டவ நீக்குட திகுபை ரோல் சனிகாலம் دா புரின்சிந்த நீக்குட அந்துக்குசுமை விபரித்துவான் புத்துலோச்தாவன் மரோக்குசார் அமிச்சான் நேனும் எச்சரிச்தாவன் இட்வந்து பன் வுள்ளும்ை கோசார் புரணரம் strandம் செயாகர் differ اپنی بیٹی کا نام رکھنے کے لیے ایک قاندان کو نو سال انتظار کرنا پڑا بھوپالا پلی منڈل کے کندگام دی ہاتھ کے رہنے والے سریش اور انیتا نے اہد کیا تھا کہ ان کو تولد ہونے والی بچی کی نام رکھائی کیسی آر کے ہاتھوں ہوگی دوہزار تیرہ سے اب تک وہ کیسی آر سے ملاقات کے انتظار میں تھے صاحب قسپکر مدد سدنچاری نے اس معاملے میں کیسی آر کو واقف کروایا وزیراعلا نے اس قاندان کو پرگتی بھون تلق کیا ان کو تہنیت پیش کرنے کے بعد اس لڑکی کا نام مہاتی رکھا گیا روایت کے مطابق وزیراعلا اور ان کی اہلیا نے ان کا خیر مقدم کیا اور لڑکی کی تعلیم کے لیے مالی امداد بھی دی نو سال کے بعد سریش کا خواب پورا ہوا والدین نے مسارت کا اظہار کیا اور وزیراعلا سے اظہار تشکر بھی کیا ریاست وزیر ستی وطی راٹھوڑ نے کہا ہے کہ وزیراعلا نے اسٹی کو دس فیصد تحفظات کا اعلان کر کے ہمیں حیران کر دیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ریاست میں نو اشاریہ آٹھ فیصد گریجن آبادی ہے اس کے مطابق اسمبلی میں قرارداد بھی پیش کی جا چکی ہے دو ہزار سترہ میں اس کے لیے مرکز سے نمائندگی کی جا چکی ہے مرکزی حکومت گریجن کے خلاف سازش کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت کو گریجنوں سے محبت ہے تو تحفظات میں اضافہ کرے گریجن سمارچ کیسی آر کا احسان مند ہے انہوں نے قدشہ ظاہر کیا کہ مرکز گریجنوں کو تحفظات فراہم کرنے میں رکاوٹ پیدا کرے گا تلنگارہ بی جی پی کے صدر بھی سنجے نے کہا ہے کہ کیسی آر کو گریجنوں کو دس فیصد تحفظات پر عمل کرنے سے کس نے رکا ہے پرجہ سنگرام یاترہ کے دوران بھی سنجے نے کہا ہے کہ گریجنوں کے ساتھ کیسی آر دھوکہ کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ صرف احکامات جاری کرتے ہوئے پلڑا جھاڑنے کی کوشش نہ کریں فوراں دس فیصد تحفظات اور بڑو ارازی کے پٹے دیے جائے مرکز کو نشانہ بنانے کی کوشش نہ کی جائے گریجنوں کے مسائل پر بی جی پی قاموش نہیں بیٹھے گی انہوں نے کہا کہ رضاکاروں کے ہاتھوں جن کا قتل عام ہوا مظالم کی تائید کرنے والے کیسی آر ان سے معافی مانگے انہوں نے کہا کہ بی جی پی کو عوام سے مل رہی مقبولیت سے کیسی آر باکھلا ہٹ کا شکار ہے سنگر ایڈی کلیکٹر نے وزیراعلا کے چند شکر راو کی تعریف کے پل باندھیے امبیٹ کر کو نہیں دیکھے لیکن کیسی آر کو دیکھ رہے ہیں یوم قومی ایک جہتی تقارب کے آخری دن سنگر ایڈی کلیکٹریٹ میں منقضہ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کیسی آر کو امبیٹ کر ثانی قرار دیا امبیٹ کر نے اس وقت پچھڑے طبقات کے لیے دستور میں تمام حقوق کا ذکر کرتے ہوئے دستور لکھا تھا ان سے ترغیب لیتے ہوئے وزیراعلا کے سیار نے اس کو روبے عمل لاتے ہوئے مختلف بہبودی پروگرام شروع کیے ہیں گریجنوں کو دس ویسد تحفظات کے اعلان پر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا ملک کی تاریخ میں یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے جو دوسری ریاستوں کے لیے مثال ہے گریجن بندھو کا بھی اعلان کیا گیا ہے انہوں نے گریجنوں کے لیے دو اعلانات کیے ہیں اس لیے وزیراعلا سے انہوں نے اظہار تشکر کیا وائس آر تلنگانا کی صدر وائس شرمیلا نے سن سے نخیص انکشاف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی والد وائس راج شکر اڈی کو سازش کے تحت قتل کیا گیا ان کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تلنگانا حکومت وزیراعلا وزیرا اور ٹیارس ارکان اسمبلی کی بد انوانی کو منظر آم پر لانے پر ان کو جیل میں ڈالنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں شرمیلا نے کہا کہ اگر کیسی آر میں ہمت ہے تو ان کو جیل میں ڈالے وہ عوام میں ہیں ہمت ہے تو گرفتار کریں انہوں نے کہا کہ دھمکیاں دے کر ان کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا وہ وائس آر شیر کی بیٹی ہیں ہمت ہے تو گرفتار کر کر بتائے منگول اسمبلی حلقہ اور ابراہیم پٹنم سے ٹیارس سی پی آئی سی پی ایم سے قریب تین سو افراد کانگریس میں شامل ہو گئے صدر پی سی سی ریونت رنڈی کی موجودگی میں کانگریس میں انہوں نے شمولیت اختیار کر لی ریونت رنڈی نے اس موقع پر کہا کہ ایک وقت سرپنچوں ایم پی ٹی زیٹ کو کافی اہمیت دی جاتی تھی ٹی آر ایس اور بی جے پی اختیار میں آنے کے بعد مجالس مقامی کی قیادت کو گمزور کر دیا گیا انہوں نے کہا کہ پر امن تیلنگانہ میں بی جے پی غیر یقینی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے غریب عوام کو زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے تو بی جے پی ہر دن ایک نیا مسئلہ پیدا کرتی ہے انہوں نے کہا کہ ان حالات میں منگول زمنی انتقاب میں کانگریس کو کامیاب بنائیں تیلنگانہ کانگریس پارٹی کے فلور لیڈر بھٹی وکر مارکا انہوں نے کہا کہ اختیار کے غرور میں تیلنگانہ کی عزت نفس کو کچلنے کی بی جے پی کوشش کر رہی ہے میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس پارٹی نے تیلنگانہ کی توہین کی ہے رقم کے ذریعے عوام کو بی جے پی اور ٹی آر ایس قریدنا چاہتی ہے اس کے قلاف منگول کی عوام اپنے ووٹ کے ذریعے دونوں پارٹیوں کو سبق سکھائیں انہوں نے کہا کہ بی جے پی تیلنگانہ پر حملہ کرنے جیسے بی جے پی بھول چکی ہے بی جے پی کو عوام سبق سکھائے گی انہوں نے کہا کہ ٹی آر ایس بھی عوام کو رقم کے بلبوتے پر قریدنا چاہتی ہے منگول کی عوام ان دونوں جماعتوں کو وقت آنے پر سبق سکھائے گی اویسیو آسپیٹل کے شعب پلمنری نے کہ پروفیسر ڈاکٹر اشفاق حسن نے پوسٹ کوویٹ وبا کے متاثرین کے لیے چند مفید مشورے دیئے ہیں انہوں نے اس سلسلے میں شعور بیداری کرتے ہوئے کہا کہ کوویٹ وبا کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے کوویٹ سے سہتیاب ہونے والے افراد کو بعد میں بھی حفظان سہت کی مشکلات پیش آ رہی ہیں انہوں نے بتایا کہ کوویٹ کے مطابق مریضوں کو کھانسی ہوتی ہے یا دوسری شکایتیں جیسے دمہ وغیرہ جس میں خون کے قلیوں میں دوران خون صحیح نہیں رہتا ایسے میں مریض کو چاہیے کہ وہ فوری ڈاکٹر سے روجو ہو کر اپنا مناسب علاج کروائے ان کا کہنا تھا کہ مریضوں کو چاہیے کہ میڈیکل شاپ سے دوائیں لے کر استعمال نہ کریں اس سلسلے میں فوری ڈاکٹر سے روجو ہوں واضح ہے کہ اویسیو ہسپیٹل کسی سوپر اسپیشیلٹی ہسپیٹل سے کم نہیں جہاں مختلف امراض کا ماہر ڈاکٹروں کے ذریعے علاج کیا جاتا ہے جس کے لیے زیادہ مسارف بھی نہیں آتے اویسیو ہسپیٹل میں اسری آبریشن تھیٹر کے علاوہ اسٹاف کافی تجربے کار ہے یہ صحیح ہے کہ آج کل کوویڈ ابھی بھی چل رہا ہے مگر میں ایک بات بتانا چاہوں گا آپ کو کہ پوسٹ کوویڈ کامپلیکیشنز بھی آج کل بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیشنٹ کو کوویڈ ایکٹیوڈی چل رہا ہو پس یہ ہو سکتا ہے کہ ایک سار پہلے یا دو سار پہلے کوویڈ ہوا ہو مگر اس کے نتائج آج نئی طریقے سے منفیسٹ ہو رہے ہیں اور یہ ٹپیکل اس طریقے سے ہوتا ہے کہ یا ایک پیشنٹ جس کو کھانسی ہوتی ہے بلغم کے ساتھ جو ریسپانڈ نہیں کر رہی ہو سٹینڈر ٹریٹمنٹ سے یا اچانک ایک ساتھ میں ایک سڈن بریتلیسنس یا دمے کا اٹیک ہو سکتا ہے یہ ایکچلی حقیقت میں دمہ نہیں ہے مگر ایک نوادر بیماری ہے جس کو پلمری ترومبویمولزم کہتے ہیں جہاں پہ لنگ کا سرکولیشن لنگ کے بلڈ ویسلز متاثر ہوتے ہیں اور خاص طور پر ان انڈیویجولز میں جو زیادہ ایکسسائز نہیں کرتے ہیں ایک جگہ بیٹھے رہتے ہیں جو موٹاپے کے شکار ہوتے ہیں ان کو پیر کے سرکولیشن میں پہلے کلوٹس بن کر وہاں سے ٹوٹ کر لنگز میں جاتے ہیں تو اگر آپ کو کبھی کوویڈ ہوا ہو اور سڈنلی ایک طریقے سے اچانک دمے کا اٹیک ہو آپ کو یا دم چڑھنے کا اٹیک ہو اور آپ کو پہلے کوئی دمہ وغیرہ نہیں تھا تو آپ اس کنڈیشن کے لیے سے آگا ہو جائیے اور امیڈیٹلی میڈیسن یا میڈیکل پریکٹیشنر سے رجوع ہو جائیے تاکہ یہ کنڈیشن یعنی پلمری تھرومو ایمولزم ایکسکلوڈ ہو اور آپ کو مناسب ٹریٹمنٹ دیا جائے بخار آ رہا ہو اس کا مطلب ایکٹیو انفیکشن اور ایکٹیو انفیکشن یا کوویڈ ہو سکتا یا تو کوئی دوسرا وائرل انفیکشن ہو سکتا اور دونوں میں فرق کیا جا سکتا البتہ اگر بخار نہ ہو یا بخار آپ کو ایک عرصہ پہلے آیا ہو اور اس وقت آپ کے نئے سمٹم شروع ہو رہے ہیں تو پھر آپ کو ایک دوسرے نظریہ سے دیکھنا پڑتا یا تو آپ کے سانس کے نابیوں میں کچھ الرجی شروع ہو رہی ہے یا اس میں کوئی التحاب شروع ہو رہا ہے یا جیسا میں بتایا آپ کو پلمری سرکولیشن میں کوئی پرابلم جیسا کہ کلوٹس وغیرہ شروع ہو رہے ہیں تو اس سے انسان بلکل الٹ رہنا چاہیے خاص طور پر پوسٹ کوویڈ ایرا میں یعنی کہ نیکسٹ تری فور یارز میں یہ چیز کا ہم بڑا ہی کیرفل رہیں اور اس کے پرکوشنز لیں ملک میں پہلی مرتبہ ہیدرباد میں اوزون دول کا کامیاب احتمام کیا گیا پانی کا تحفظ خدرتی ماحول کا تحفظ پانچ ہزار اور دو ہزار افراد کے زمروں کے تحت انجام دی گئی سورج کی تابکاری کے اثرات سے کوریئرز کو بچانے عوامی شعور کو اس دور کے ذریعے بیدار کیا جا رہا ہے ماحولیتی تحفظ سے متعلق مختلف رضاکارانہ تنظیموں و اداروں کی جانب سے اس دور کو منظم کیا گیا اس دور کے دوران شرکہ میں پودے تقسیم کیے گئے اس تحریک کو گرین انڈیا چیلنج کے مہنرک تائد حاصل ہے دسترات اہوار کے موقع پر ایک لاکھ پچیس ہزار پودے تقسیم کرنے کا منصوبہ ہے اس دور میں ارکان مقننہ دیگر سیاسی قائدین وہ عوامی نمائندے جہدکار مختلف تنظیموں اداروں کی نمائندے عراقین شامل رہے جن میں قابل ذکر برٹش ڈپٹی ہائی کمیشنر برائے آنتر پردیش وہ تیلنگانہ گاری تیوین اون شامل ہیں شیابر حدری کی جانب سے اربین کا جلوس نکالا گیا جلوس حسینی کوٹھی کوٹلا علیجہ سے برامت ہو کر مختلف علاقوں کا احاطہ کرنے کے بعد شام میں علاوہ سرطوق داروشفہ پہنچا پولیس کی جانب سے سیکرٹی کے سخت انتظامات کیے گئے جلوس کے راستوں پر ٹرافک تہدیداد آیت کی گئی تھی جلوس کی راست نگراری جوائنٹ سی پی ڈی ایس چوہان کر رہے تھے جلوس میں کئی ماتمی گروہان نے حصہ لیا جس کے سارے انتظامات مجلس کے رکنے کونسل ریاض الحسن آفندی کر رہے تھے مجلس اتحاد المسلمین کی جنرل سیکرٹری سید احمد پشا قادری نے مجلس قائدین وہ ذمہ داروں اور کارکنوں پر زور دیا کہ وہ مجلس کی روایتی ججن رحمت اللہ علیہ وسلم کے کامیابی نقاط کے لیے متحرک ہو جائیں دار السلام میں مجلس کے ابتدائی صدور محتمدین سرگرم عراقین اور ذمہ داروں کی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مجلس کا جلسہ ملک کے بڑے مذہبی جلسوں میں شامل ہوتا ہے جس سے مقامی مجلسہ اور ناتیہ مشاعرہ گیارہ اور بارہ ربیل اول کی شب منقد کیے جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ انتظامات اور تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا ہے اور اب ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ دو روزہ جشن رحمت اللہ علمین کے کامیاب اور مثالی بنانے کے لیے سب مل کر کام کریں اجلاس میں عراقین اسمبلی ممتاز حمد قان موظم قان کوسر مہیددین بھی شرک تھے انچارٹ شعوے تنظیم عبدالحق نظیر نے کاروائی چلائی مزشتہ دنوں میں بہدر پرا کے علاقے میں جرائم کی تعداد میں اضافے کے پیشن ازر ٹاکس فورس کی جانب سے روڈی شیٹروں کے خلاف مہیم چلائی گئی ہے ڈی سی پی ٹاکس فورس جی چکرورتی اور ای سی پی چارمینار پولیس نے روڈی شیٹرز کی کانسلنگ کی جی چکرورتی نے میڈیا کو بتایا کہ گزشتہ دنوں میں روڈی شیٹروں کی حرکتوں کے پیشن ازر ان کی تلاش کر کے کانسلنگ کی گئی ہے انہوں نے روڈی شیٹروں کو انتباہ دیا کہ پولیس کسی بھی ناکشگوار واقع کے دا میں قتل کا واقعہ پیش آیا تھا ممتاز باغ چندرین گٹا کے ایک سویمنگ پول میں پانی میں ڈوبنے سے ایک شخص کی موت ہو گئی تفصیلات کی مطابق چوبیس سالہ سید سمی اپنے قریب پندرہ ساتھیوں کے ساتھ بلبل سویمنگ پول گئے تھے بتایا جاتا ہے کہ وہ پیراکی سے اچھی طرح واقف نہ تھے چندرین گٹا پولیس نے مجتبہ موت کا اکیس درش کرتے ہوئے سیسٹی وی کیامرے ضبط کر لیے اور لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے عثمانیہ اسپتال منتخل کر دیا متوفی سید سمی اددین انجینئرنگ کامیاب تھے ان کی موت کے لیے بلبل سویمنگ پول کے انتظامیاں پر لاپرواہی کا الزام لگایا جا رہا ہے پولیس مصروف تحقیقات بتائی گئی ہے شمس آباد ائرپورٹ کے کسٹم حکام نے دبائی سے حدرباد پہنچی ایک قاتون کے خبزے سے ایک ہزار دو سو ستاسی گرام سونے کو ضبط کر لیا جو کہ پیسٹ کی شکل میں پیٹ میں ٹیپ کے ذریعے چپکا کر لیا گیا تھا قاتون کی مشتبہ حرکتوں پر حکام نے اس کی تلاشی لی جس پر یہ سونا ضبط کیا گیا جس کی جملہ مالیت سینسٹ لاکھ چھپن ہزار روپے بتائی گئی ہے خاتون مسافر کو حراست میں لیتے ہوئے مزید پوچھتاج کی جا رہی ہے شہر کے علاقے سائد آباد سنگرینی کالونی میں سیلفون کے لیے ہوئے جھگڑے میں ایک نوجوان کا قتل کر دیا گیا ہفتہ کی رات دیر گئے چھے نوجوانوں کے درمیان شراب کی دکان کے پاس سیلفون کے مسئلے پر جھگڑا ہوا جھگڑے کے دوران پانچ نوجوانوں نے مل کر اکوپتی نامی نوجوان پر حملہ کیا جس کے رتیجے میں اس کے سر پر گہری چوٹے آئیں اسے علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں اس کی موت ہو گئی سائید آباد پولیس مصروف تحقیقات بتائی گئی ہے کیسرا پولیس حدود میں ایک قاتون کے گلے سے پانچ تولے کے تلائی چین اڑا لی گئی تفصیلات کے مطابق اتوار کی صبح کے اوقات میں پچپن سالہ ہملتہ اپنے گھر کے قریب کی دکان سے قریداری کے لیے نکلی تھی کہ دو نامعلوم رہزن جو ایک موٹر سائیکل پر سوار تھے اس کے گلے سے پانچ تولے کی تلائی چین کھنچ کر فرار ہو گئے متاثرہ قاتون نے اس سلسلے میں کیسرا پولیس سٹیشن میں ایک شرکایت درچ کروائی ہے یہ واقعہ ستیا نارائنا کالونی کے روڈ نمبر دس پر پیش آیا کیسرا پولیس سنسٹیوی کیامروں کی فوٹیج سے جانچ کر رہی ہے آخر میں سلخیوں پر کمرشیل شاپس فر سیل اٹوڑی چو کی شیخ پیڈ مینڈ روڈ شیخ پیڈ کی نئے بریج سے پہلے ماوین زمزم لیبرٹی ایک بہترین اور شاندار ملٹی سٹوریز شاپنگ سینٹر پارکنگ کی سہولیت اور دو دو لفٹوں کے ساتھ جدید ترین سیکیروٹی سسٹم نماز کے لیے مقصود جگہ آج ہی اپنی شاپ یا آفیس بک کرائیں جس میں ملٹی برینڈ شو رومز آفیسز بانکز ملٹی نیشنل کمپنیز کے لیے بہترین بزنس پلیٹ فارم پیرس عزیز کنسٹرکشنز پیش کرتے ہیں پیناوہ ہی ہر کسی کی الگ پہچان ہوتی ہے الگ پہچان کے لیے نورانی لباس لے کر آئے ہیں کرتا پیجاما پٹھانی سوٹس صدری شیروانی عربی توب بچے بڑے اور زیرو سائز کی سب سے بڑی رینج مناسب ترین قیمتوں پر شادی بیعہوں کے عید دہوار دولہوں کے بارادی لاکھوں مطمئن کسٹمرز کو آلہ ترین کلوتھنگ فرام کرا دے آ رہے ہیں ہر طرح کے سلائے کے لیے باعتماد نام نورانی لباس ٹوڈی جوکیب آصف نگر پوڈیو مال اینڈ ملک پیٹ وزیراعلاقہ پچیس ستمبر کو دہلی دورہ متوقع قومی ایجنڈے اور جماعت کے اعلان پر رجسوس پر قرار آندھرا اوت لنگانہ کے 38 مقامات پر اینائیہ کے دھاوے پاپلر فرنٹ کے عراقین حراست میں دہشتگر سرگرمیوں کا لگا الزام بی جے پی خوشحال تیلنگانہ میں نفاق پیدا کر رہی ہے مرکز وفاق جذبے کے خلاف کام کر رہی ہے تیلنگانہ اسے بردائش نہیں کرے گی وزیر پرشانت ریڈی کی پریس کانفرنس وائیسار راجشکر ریڈی کو سازش کے تحت پتل کیا گیا کیسی آر میں ہمت ہے تو مجھے گرفتار کریں وائیس شرمیلا کا چالنج اور سویمنگ پل میں پیراکی کے دوران پانی میں ڈوبنے سے چوبیس سالہ نوجوان کی موت انتظام یا پرلا پرواہی کا الزام پولیس مصروف تحقیقات اسے کے ساتھ خبرنامہ اختدام کو پہنچا دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی